ہم نے خود ساختہ اسلام بنایا ہوا ہے اپنی مرضی کا اسلام ہر گھر میں الگ اسلام ہے ہر گھر میں الگ شریعت چل رہی ہے میں کیوں بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جب اصل دین نہیں آتا ہوگا تو پھر ہم اپنے ذہنوں سے سب چیزیں بنائیں کوئی کہتا ہے جی گھر میں بہو آئی ہے جب سے آئیے کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے بڑے محنوس قدم ہے اس کا حالانکہ آپ کا اسلام کہتا ہے کہ نہوست کا کوئی وجود نہیں کوئی وجود نہیں نہوست کا کسی شخص کے ساتھ اللہ نے نحوست پیدا نہیں کی اور بچیوں پہ الزام لگاتے ہیں جب سے بہو گھر میں آئیے کاروبار تباہ ہو گیا بڑی محنوس ہے میں یہ کہتا ہوں ایسے لوگوں سے تمہاری بہو محنوس نہیں ہے تم سارے گھر والے محنوس ہو رد کر کے بتاؤ کرو انکار ثابت کرو میں غلط کہہ رہا ہوں کیسے کہو گے کوئی کسی کو بھی محنوس کہہ سکتا ہے شرم نہیں آتی یہ ہمارے مذہب اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے اپنی شریعت بنائی ہوئے صاحب کاروبار کر رہے ہیں ہم نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی ہوئی ہیں آپ کے نبی نے کاروبار کرنے کا کیا طریقہ بتایا انویسٹمنٹ کا کیا طریقہ بتایا اپنی سرویس پروائیڈ کر کے اس کی حضرت لینے اجارے کا کیا بتایا میرے نبی کریم نے آپ امپورٹ کرتے ہیں چائنس سے آپ کا کنٹینر ایک مہینے کے بعد آئے گا اس کو بائے سلم کہتے ہیں آپ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا معلوم کیا ہم نے بڑے بڑے کاروباری یہاں بیٹھے ہوں گے کسی ایک سے بھی معلوم کرنے کی زہمت گوارانی کی مارکیٹ میں کیا ٹرمز ہے کیا کنڈیشن ہے کیسے سودا ہونا ہے ہم نے اپنی ایک شریعت بنائی ہوئی ہے ہم نبی کریم کی شریعت کو سیکھنے کے لئے تیار ہیں ایک بچی ہے وہ بہو ہیں کسی کی انہوں نے ایک قویسن کیا کہ میرے سسر ہیں وہ غالباً فالج وغیرہ ہے بستر پہ ہوتے ہیں اور پیمپر ہے ان کا وہ چینج کرنا ہوتا ہے تو شاید ان کی پہلے ساس کرتی ہوں گے لیکن اب ساس بھی بیمار ہو گئی تو اب یہ بچی ان کے پیمپر وغیرہ چینج کرتی ہے تو کسی سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تو ان کو کسی خاتون نے یہ بتایا کہ آپ یہ پیمپر چینج نہیں کر سکتی وہ نامہرم ہیں ستر نہیں دیکھ سکتے آپ تو انہوں نے وہ پیمپر چینج کرنا چھوڑ دیا تو شوہر نے ان کے بچی کے شوہر نے یہ کہا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں نا تم میرا حکم پورا کرو اور یہ پیمپر چینج کرو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ بہو اور سسر آپس میں محرم ہوتے ہیں اور یہ حرمتِ عبدیہ ہے ایسے ہی ساس اور داماد آپس میں محرم ہو جاتے ہیں اور یہ حرمت بھی عبدی ہے عبدی کا مطلب ایک دفعہ ساس اور داماد ہو گئے تو ان کا آپس میں چاہیے بیوی کو طلاق بھی دے دے یہ لڑکا اس کی ماں سے کبھی نکا نہیں ہو سکتا ایسے اگر شوہر طلاق دے دے تو لڑکی اپنے سسر سے کبھی بھی نکا نہیں کر سکتی تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نامہرم نہیں ہیں بلکہ محرم میں سے ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ بلواسطہ محرم ہوتے ہیں بلاواسطہ نہیں والد صاحب اگر ہوتے لڑکی کے وہ تو کسی واسطے کے بغیر محرم تھے لیکن سسر شوہر کے واسطے سے ان کا محرم بنا ہے لیکن ہے بہرحال محرم پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ مرد کا سطر عورت نہ ہی دیکھے تو بہتر ہے زوجہ دیکھ سکتی ہے اس کے لئے تو پرابلم نہیں ہے تو وہ صفائی کرتی ہیں زیادہ بہتر تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے ساس بیمار ہو گئی ہیں دوسری یہ ہے کہ کوئی نرس کوئی ایسا میل نرس رکھ لیا جائے کہ جو چلیں وہ آکے صفائی کر لے اس کو دھڑا بہت پیسہ دے دیا جائے تو یہ اگر کر سکتے ہیں افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر میل نرس رکھیں گے کہ وہ آکر صفائی وغیرہ کر جائے بہو نہیں کرے تیسری چیز یہ ہے کہ جب تک چلیں شوہر باہر ہے اس کی ہم کوئی صورت دیکھتے ہیں لیکن اگر فرض کہلیں شوہر گھر میں یعنی سگا بیٹا گھر میں ہے تو بیٹے کو اپنے والد صاحب کا پیمپر بدلنا چاہیے نہ کہ وہ اپنی زوجہ کو حکم دے اور یاد رکھیں کہ جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے اگر شوہر بیوی کو بلائے تو بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے مطلقا یہ حکم نہیں ہے کہ بیوی پہ شوہر کا ہر حکم ماننا واجب ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں یہ بعض لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں شوہر کا ہر حکم ماننا واجب ہے ہر نہیں جسمانی تعلق کے اعتبار سے واجب ہوتا ہے اس پہ وعید آئی ہے کہ اگر عورت نہ مانے بلا عذر تو گناہگار ہوگی اس لئے اس میں وجوب کا درجہ رکھا باقی کے اندر یہ ضرور ہے کہ اگر بیوی سمجھتی ہے کہ میں اس بات کو کہنا نہیں مانوں گی اور شوہر کی دل آزاری ہوگی تو وہ اطاعت کر لے لیکن اسی وقت ہوگا کہ جب خلاف شرعہ کام کا حکم نہ دے اور اسی طرح لڑکی کے لیے بہتی ضرر کی بات نہ ہو مثلا شوہر کہے پورے محلے کے کپڑے تجھے دھونے میں حکم دے رہا ہوں اب وہ تو بیشاری مر جائے گی تو اس وقت اطاعت واجب نہیں ہوگی ایسی اگر شوہر عام پولائٹلی کہتا ہے چاہے تو بنا دو اور ہنسی مذاک میں ہی ہے بیوی کہتا ہے ابھی میں نہیں بنا رہی موڑنے اور شوہر نے کہے کوئی بات نہیں تو گناہگار نہیں ہوگی کہ یہ حکم کیوں نہیں مانا اس لیے یہاں پہ یہ شوہر کا کہنا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کرو آپ کا تو حکم یہاں چلتا ہی نہیں ہے بہو پہ واجب کو یہ کہ سوسر کے صفائی کریں بیٹے پہ واجب ہے آپ گھر آگئے تو آپ کو صفائی کرنے چاہیے آپ والد کے صفائی نہیں کرنا چاہتے بیوی کو آپ استعمال کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ باپ تو آپ کے ہیں والد تو آپ کے ہیں آپ کو خدمت کر کے جنت حاصل کرنے چاہیے بیوی پہ آپ کیوں زور دے رہے ہیں ان تمام کے بعد اب یہاں پر آجائیے کہ اگر فرض کرنے افورڈ نہیں کر سکتے شوہر باہر ہے وہ بیچارے آلودگی کے اندر ہیں گندگی کے اندر ہیں تو بہو کر سکتی ہے ایک نہیں تو یاد رکھیں ضرورتاً کر سکتی ہے وہ گلفز وغیرہ پہن لے ہاتھ پہی آتے ہیں جو ڈاکٹرز کے ملتے ہیں وزار سے لے لیں ایک ڈبا ہاتھ پہ چڑھائیں آرام سے ہاتھ بھی آلودہ نہیں ہوں گے اور براہ رات جسم ٹچ کرنے پر جو ایک فیلنگ کے کیفیت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اور اس کے بعد جو ہیں وہ ان کا پیمپر چینج کریں حتی الامکان سے در پہ نگاہ ناپڑے کوشش کریں لیکن possible تو نہیں ہے اس کی گنجائش نکلے گی کیونکہ دیکھیں باہر کے ملکوں میں اتنے مرد حضرات ہیں آپ دیکھیں کتنے مسلمان لاکھوں کے تعداد میں ہسپیڈل میں چلے جاتے ہیں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں ہسپیڈل کے اندر فیمیل نرس آ کے ان کے صفائی کر رہی ہوتی ہے اور انہیں مسلمان بچیاں بھی ہوتی ہیں یہاں پر بھی ایسا مسئلہ ہے اب یہ مسلمان خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ ہماری ڈیوٹی ایسی ہے کہ مردوں کا سطر بعض اوقات ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے یعنی مقام سطر کو چیک کرنا پڑتا ہے اب کیا کریں ہم تو پھر اس کے لئے مجبوری کے صورت بنتی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی اور آپشن نہیں ہوتا تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو ہسپیڈلز کے نظام پورا عموم بلوائس میں آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو بھی لے کر جاتے تھے اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ بیماروں کی مریضوں کی اسی طریقے سے زخمی لوگوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی اب آپ اندازہ کریں جنگ ہو رہی ہے اگر صحابہ کو وہاں بٹھا دیا جاتا تو کئی مجاہد توسی میں لگ جاتے اور جہاد میں مردوں کی حاضر ضروری تھی نبی کریم نے عورتوں کے بٹھایا اب جو زخمی آ رہا ہے کیا وہ ان کا مہارم ہی آتے تھے وہاں پر نامہارم بھی ہوتے تھے اور جسم کے کس حصے پر زخم ہے ہر حصے پر ہو سکتا ہے پران میں تیر لگ گیا گھٹنے پر تلوار ماری ہے گھٹنا کٹ گیا ہے تو اب وہ یقینی سی بات ہے کہ خواتین ہی ان کی اعتمارداری کرتی تھیں اگرچہ سراحتاً میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ مقام سطر میں کھولا گیا ہو لیکن غالب گمان یہی ہے جنگ میں تو ہر طرح سے زخم ہوتے ہیں اس لیے یہ ہم اتنی تفصیل سے جو میں نے بیان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں شدت نہ کی جائے پھر جن خاتون نے یہ مسئلہ بتایا ہے وہ خاتون کیا فتوہ دینے کی احل ہیں یا نہیں یہ بھی ایک یاد رکھی ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ صاحب تقویٰ بن کر بعض چیزوں کو فورا نہیں یہ حرام ہے یعنی اس میں گنجائش نکالنے کی زہمت ہی گوارہ نہیں کرتے بس یہ منعہ حرام ہے اچھا منعہ حرام ہے تو اس کا کوئی متبادل حل کہ اس سر کو ایسی چھوڑ دیں وہ گندگی میں پڑا رہے اس میں کیڑے پڑ جائیں اس بیچارے کو سارس دن عذیت ہوتی رہے آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں جو ذرا طبعی لحاظ سے نظافت والے ہوتے ہیں وہ پوٹی کر دینا پیمپر میں یا پشاپ کر دینا تو بیچین ہو جاتے ہیں میرے بڑا بیٹا ایسی تھا وہ روتا تھا فوراں پتہ چل جاتا تھا یہ کچھ کیا ہے صفائی کریں تب خاموش ہوتے ہیں تو ایسی بعض بچے ہوتے ہیں تو بڑا تو پھر بدر جو اللہ اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے جو صفائی سترائی کا حامل ہے جو کبھی گندگی کے اندر نہیں رہا وہ اپنی گندگی میں آلودہ پڑا ہوا ہے اور ہم کہیں کہ یہ نہیں ستر نہیں دیکھ سکتے ایسی پڑے رہا ہوں یہ شریعت کہاں سے کہے گی اس لئے ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے رائے سے اختلاف کرے ٹھیک ہے کر سکتا ہے لیکن دلائل کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو جواب میں دلیل دیں گے تو ایسی جو خواتین ہیں چاہے وہ مبلغہ ہوں چاہے وہ مطلب آپا ہوں باجیوں جیسے محلے کی ہوتی ہیں بیانات وغیرہ کرتی ہیں لوگوں ان کو بلالتے ہیں یاد رکھیں ان کے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فتحوا دیں میں نے پہلے بھی آپ کو آخری سلسلے میں میں ارز کر رہا ہوں باہر کے ملکوں میں جو ڈیلیوری ہوتی ہے عورتوں کی کس طریقے سے ہوتی ہے وہاں پہ میل کھڑے ہوتے ہیں سارے ڈاکٹر بھی کھڑا ہوتا ہے ہیلپرز بھی کھڑے ہوتے ہیں میل ہوتے ہیں کیوں کرواتی ہیں وہاں پہ صاحب تقوی پریزگار عالمات تبلیغ دین کرنے والی خواتین وہ اپنا سطر کھولنے پہ مجبور ہیں کیوں نہیں آجاتی ہیں پاکستان ہندوستان یہاں پہ آکے ڈیلیوری کروائیں یہاں فی میلز ہیں پھر اپنے بچوں کو لے جائیں صرف نیشنلٹی کے لیے بچہ اگر یہاں کا باؤن ہوگا وہاں کی نیشنلٹی نہیں ملے گی اس کو بتائیے یہ شرع عذر کیسے بنا لیا آپ نے کہ جی اب وہاں پر سطر کھولنا جائز ہے کیسے میں تو اس میں بھی ریایت دوں گا میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو صاحب تقوی بن کر ہماری اس قسم کی باتوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں دیکھیں جی مستی صاحب نے کیسا جواب دے دیا سطر دیکھا جا سکتا ہے تو چلیں پھر باہر چلتے ہیں آئیے دیکھیں وہاں پہ کتنے بڑے بڑے مبلغین عالم ہسپیٹل میں جاتے ہیں اور فیمیل نرسیں ان کے خدمتیں کر رہی ہوتی ہیں ان کے سطر ان کے سامنے کھلتے ہیں اور وہ ان کی صفائیاں کر رہی ہوتی ہیں آپ کو اگر نہیں معلوم تو خدارہ فتوہ نہ دیں اس کے لیے عرف پر گہری نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ جو محلے میں کام کرنے والی ہوتی ہیں ان کو تو ہی نہیں پتا ہو کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کا اس وقت کیا دیوالیاں نکل رہا آپ سوال کر کے دیکھ لیں جو اتنے اپنے عرف سے اپنے محول سے غافل ہیں انہیں کیا پتا کہ ہمیں کس طرح مسائل کے اندر کہاں پہ آسانی دینی ہے کہاں پہ سختی کرنی ہے اس لئے کوئی برا نہ مانے اگر کوئی بہن تبلیغ کرتی ہیں آپ کریں لیکن اپنے لیول کی تبلیغ کریں یہ اشتہادی صورتحال میں کلام کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے نہ وہ حضرات جو بہار شریعت پڑھ کر فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں آپ کے لئے بھی صحیح نہیں ہے عرف بدلتا ہے مسائل بدلتا ہے یاد رکھیں میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا غلط مسئلہ بیان کر رہے ہیں جو بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے حالانکہ عرف بدل چکا ہے عموم بلوہ ہو چکا ہے اسباب ستہ یہاں موجود ہے جو بہار شریعت میں لکھے ہوئے مسئلے بے تبدیلی کا تقاضہ کر رہے ہیں اور عالی حضرت امام علی سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عالم فتوہ دیتے ہوئے اپنے عرف کو لوگوں کی طبیعت اور کیفیات کو مد نظر نہ رکھے وہ یا تو ظالم ہوگا یا گناہ گار ہوگا کیونکہ ایسے آپ سخت مسئلہ بیان کر دیں گے جس میں شریعت چاہتی ہے کہ موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے ریایت ملے آپ تقویے کا جھنڈا اٹھا کے لوگوں کو سخت ترین مسائل بتا کر ان کی زندگیاں تنگ کریں انہیں دین سے بزن کریں یا دین کے خلاف بغاوت پر اُبھار دیں یہ دین کی خدمت نہیں ہوتی ہے تو ہم سے نراز نہ ہوں اگر آپ ڈیویٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر موسٹ ویلکم میں حاضر ہوں گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ بیٹھ کر اس پر بات کرتے ہیں اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے سمجھا دیجئے آپ لیکن اومن ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ عزوجل میں جو بات کہتا ہوں بلکو شریف تقاضے کے مطابق اور سوچ سمجھ کے کہتا ہوں اس لئے اس کا خیال رکھا جائے یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ کھانے کے بعد اگر سورہ قرائش پڑھ دی جائے تو کھانا کے مذر اثرات انسان تک نہیں پہنچتے دیکھیں یہ حدیث میں تو میرے نظر سے نہیں گزری لیکن یہ مشہور معروف یہی ہے کہ کھانے سے پہلے پڑھیں کہ اگر سفلی ہوتا ہے بعض وقت سفلی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے پہ جادو کرواتے ہیں کہ وہ کھائیں گے تو آپ کے اندر اتر جاتا ہے اور بہت خطرناک ہوتا ہے اگر یہ سورہ قرائش کھانے سے پہلے پڑھ دی جائے کہا یہی جاتا ہے یہ حدیث میں میں نے کہی نہیں پڑھا معروف یہی ہے تو اس شخص کے جو کھانے کے مذر اثرات ہوتے ہیں کوئی جادو کروائے کوئی سفلی ہے وہ اثر نہیں پہنچے گا لہٰذا اس کو وصوق کے ساتھ بیان نہ کریں بس یہ کہیں سنا ہے ایسا عمل کرنے میں حرج بھی نہیں ہے لیکن اس کو نبی کریم کے طرف منصوب نہ کیا جائے